اسلام علیکم آج ہم لے کیا ہے ایک بہت ہی مزیدار ایٹالین ریسپی آپ لوگوں کے لئے امید آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگے گی اور اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ بھی ایسے مزیدار سلزانیا گھر میں بنا سکیں وہ بھی اوون کے بغیر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لارنگ کا ایک بٹن ہوگا اس کا تباہ دیں بہت شکریہ چلیں جی سب سے پہلے ہم کیمہ بنائیں گے جو اس کی فیلنگ ہوگی وہ ہم پہلے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل اے لیں گے اس کے اندر ہم اس طرح سے کیوبز کیا ہوئے ایک پیاز ڈال دیں گے میڈیم سائز کا اس طرح سے کیوبز کر کے آپ لوگوں نے پیاز ڈالنے سلائس میں ہم لوگ نہیں ڈالیں گے جیسے پیاز اپنا کلر چینج کرے گا تو ہم اس کے اندر لسن کی پیسٹ ڈال دیں گے ہم لوگ اس کے اندر ادرک نہیں ڈالیں گے صرف لسن کی پیسٹ ڈالیں گے ایک منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے پھر اس کے اندر ہم کیمہ ڈال دیں گے لسن فرائے پہلے ہم اس لئے کریں گے تاکہ اس کی سمیل ساری ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر کیمہ ڈالیں گے اور کیمہ کو اچھی طرح پکائیں گے جب تک وہ اپنا کلر چینج نہیں کرتا ہم لوگ چکن کا کیمہ یوز کر رہے ہیں تو وہ جلدی پک جاتا ہے اگر آپ لوگ بیف کا بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی بہت مزیدہ لازانیاں بنتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کیمہ کو ٹائم لیتا ہے پکنے میں اچھا اب ہم اس کے اندر ہون ٹی بس پون نمک ڈالیں گے یا ہس بے زائر کا نمک ڈالیں آپ لوگ اس ٹیج میں نمک ڈالتے ہیں تاکہ جو چھینٹے ہیں وہ آپ کے اوپر نہ آئیں اس لئے پہلے ڈال لیتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہے ہم لوگ نے تین ٹیماتر لیے اور چار ہم لوگ نے سبز مرچ لے لیے اور ان کی پیسٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیں گے جیسے ہی اپنا کیمہ کارا چینج کرے گا ہم اس کے اندر ٹیماتر اور سبز مرچوں کی پیسٹ ڈال دیں گے آپ اس کو جوسر کے اندر بلینڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر سوکا دھنیا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرا نہیں ہم لوگ ڈالیں گے صرف ہم لوگ سوکا دھنیا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈال دیں گے تو ٹیبل سپون ٹیبل سپون پانی سکھا لے گے اچھی طرح سے مس detection سکھا شرق پانی سکھا لیں گے چکن بہت جلدی پاک جاتے ہیں ہوا لگے تو اس کو کیمہ گل گل جاتے ہیں اس لئے اس کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے بس اس کو اچھی طرح سے بھولیں گے اور اس کا پانی سکھا لیں گے اور یہ ریڈی ہے یہ 20 پچیس منٹ کے اندر مسالہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب ہم لوگ سوس بنا لیتے ہیں سوس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے مکھن مکھن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سوس کے اندر تو ہم اس کے اندر چار ٹیبر سپون مکھن اٹ کریں گے اور 2 ٹیبر سپون ہم لوگ اویل یوز کریں گے اویل آپ کو اس بھی یوز کر سکتے ہیں یا سمپل کوکنگ اویل اگر میں ہم وہ یوز کریں گے پھر ہم اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے بلکل باریک چاپ کیا ہوا اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے لسن وہ باریک چاپ کیا ہوا وہاں ڈال دیں گے جیسے ہم اپنا چینج کریں گے وائٹ ہونہ سٹارٹ کر دے گا پیاس ہم اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے مشروم یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ مشروم پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو لازمی ڈالیں گے بہت مزی کا بناتا ہے مشروم ساوس کے ساتھ اس کو ہم 3 سے 4 منٹ پکا لیں گے پھرام اس کے اندر پاں دیں گے چیکن کیوب میں نےے آدھا چکن کیوب ڈالیں آپ کریں بھی آدھا چکن کیوب دالیں گے겠다 اگر آپ لوگ ایک لیٹر دودھ کا بنا رہے ہیں اب اس کے اندر پاںомина ہےے میں دودھ ایک لیٹر مہدے کا استعمال نہیں کریں۔ ایک سر لوگ اس کو تھک کرنے کے لئے مہدے کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں بلکل نہیں ڈالوں گی کیونکہ اسے ٹیسٹ ہرار ہو جاتا ہے اور اسے بزار والا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں دودھ کو اچھی طرح پکاؤں گی اور دودھ خود ہی کام ہو جاتا ہے وہ ٹھک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک کاف فریش کریم ڈال دوں گی۔ کوئی بھی فریش کریم نورمل جو بزار سے ملتی ہے آپ لوگ ایک ڈبا لے لیں اور وہ ایک پورا ڈبا ڈالیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے جو سوس ہوتی ہے وہ بہت مزیدار اور ٹھک بنتی ہے جس طرح کی کنسسٹنسی میں چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے اندر موزریلا ڈال دیں گے چیز موزریلا چیز آپ لوگ نے ڈالنی ہے چیز نہیں ڈالنی یا کوئی اور چیز نہیں ڈالنی ہے موزریلا ڈالنی ہے۔ اس کے اندر موزریلا ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے کالی میٹس پاوڈر اس سٹیز پر آپ لوگ نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا کیونکہ جو ہم لوگوں نے چیز ڈال لیا اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور جو ہم لوگوں نے چکن سٹوک ڈال لیا اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے آپ لوگ ٹیسٹ کر لیجئے گا کم لگے تو آپ مزید ڈال لیجئے گا مجھے تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے آدھا چمس ڈال لیا اس کے اندر اب یہ دیکھیں کتنی مزیدار یہ تقریباً اس کو پندرہ منٹ لگی ہیں کوئی میدہ یوز نہیں کیا اور یہ مزیدار سی تیار ہوگی اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موزیلا سٹک کی سٹینڈز ہیں چلے اب ہم لزانیا شیٹس کو بوائل کر لیتے ہیں لزانیا بسکلی جو ہے وہی بھی پاسٹا کی قسم ہے اور اس کو بھی ہم پاسٹا کی طرح ہی بوائل کرتے ہیں اس میں کوئی ڈیفرنٹ جیز نہیں ہوتی تو آپ لوگ کیا کرو گے پانی لوگیں سب سے پہلے بہت زیادہ پانی جتنا پانی لے سکتے ہیں آپ لوگ لے لیں اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے جیسے وہ بوائل ہونا سٹارٹ کر دے گا اس کے اندر لزانیا شیٹس ڈال دیں گے آپ لوگ ان جتی بنانی آپ اس حساب سے لے لیجئے گا میں نے کالسن کی یوز کی ہے لزانیا شیٹس اور یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائیں گے ابھی جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو اس حساب سے آپ لوگ لیجئے گا میں نے تقریباً یوز کی تھی سات سے آٹھ لزانیا شیٹس اب ہم اس کو بوائل ہونے رکھ دیتے ہیں یہ پندرہ منٹ کے اندر بوائل ہو جاتی ہیں پندرہ منٹ کے بعد یہ ایسی لگیں گے اب ہم ان کو پانی کا نیچے ڈرین کریں گے پہلے پانی کے نیچے تھنڈ پانی کے نیچے رکھیں گے تاکہ چپ چپ ان کی ہتم ہو جائیں یہ بلکو ریڈی ہوگی ہے ان کو بوائل ہمیں تھنڈے پانی کے ساتھ واش کیے تو یہ بلکل بھی چپ چپ نہیں کر لیا یہ دیکھیں کیما بھی ہم لوگوں کا ریڈی ہے اس میں آپ لوگ زنیا گارنش کر لیں گے سوس ہم لے ریڈی ہے ساتھ میں ہم لے لیں گے مزریلا چیز لے لیں گے اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے کرلیں گے آپ لوگ نے مزریلا چیز ہی یوز کرنی ہے کوئی ایک چیز نہیں یوز کرنی ہے کیچپ لے لیں گے اور یہ ساری گارنش کیلئے ہم چیزیں کریں گے جس میں میں نے لیا ہے اورلیوز شملا میرچ مشروع اور ساتھ میں اورگینو چلیں سب سے پہلے لیئر جو ہوگی وہ شیٹ ہم لگائیں گے لیزانیاں شیٹ لگائیں گے اس کے امام کیمے کی لیئر لگا دیں گے جو ایٹیلین ہوتے ہیں وہ بیسکلی یوز کرتے ہیں ویجٹیبلز کا لیکن ہم تورے دیسی ٹائپ ہیں تو ہم اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور کیفے وغیرے میں پاکستان میں آل آور ہمیں یہ کھانے کو ملتے ہیں اس کے پر ہم وائٹ سوس لگائیں گے پھر ہم اوپر کیچپ لگا دیں گے اگر آپ لوگوں کو کیچپ اچھی لگتی ہے تو آپ اس پر ڈالیں گے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم دوسری لیئر لگا دیں گے لیزانیاں شیٹ کی پھر کیمے کی پھر سوس کی اگر آپ میں کیچپ صرف ایک دفعہ لگاؤں گی دوسری دفعہ میں شیٹ پر نہیں لگاؤں گی اس کے پر ہم چیز ڈال دیں درمیان کے اندر بھی تو بہت مزے کی بن جاتی ہے پھر اس در آپ لوگوں نے تین چار لیئرز لگا لینا ہے جتنا آپ کا برطن ہے اس حساب سے اور سب سے ٹاپ پہ ہم چیز لگا دیں گے پورا فل کر دیں گے چیز کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کو گارنش کر لیں گے میں نے مشنورز یوز کی ہیں ساتھ میں آلیف یوز کی ہیں کیپسکم یوز کی ہیں اور ساتھ سپرنکل کر دیا میں نے اور گھنوں کو جو لزانی ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہو چکے آپ پس اس کی لاسٹ ایج ہم اس کو دیں گے اور اس کو ہم لوگ آپ لوگ اوون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیس منٹ اوون پر رکھتے ہیں اگر آپ کے بس اوون نہیں ہے ہم لوگ نے بیسکلی اس کی چیز ملٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ آپ لوگ کیا کریں ایک بڑا سا پتیلا لیں اس کے نیچے آپ لوگ سالٹ کے لئے لگا دیں اس کے اوپر کو سٹین رکھ دیں اور اس کے درمیان یہ آپ رکھ دیں اور اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر رکھ دیں چیز آپ لوگ کی ملٹ ہو جائے گی اور مزیدار سا لزانیاں آپ لوگوں کے لئے بلکل تیار ہیں اوون میں بنائیں گے تو اس کے اوپر کلر آ جائے گا چلے پر آپ اس کی چیز ملٹ کریں گے تو اوپر کلرنی آئے گا اگر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی